بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو میڈیو سٹوڈنٹ آج ہمارا نائن کلاس بائیولوجی میں جپٹر نمبر فائیو یعنی سلسائیکل کا لیکچر نمبر ٹوالف ہے جس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سگنیفیکنس آمیوسس کو تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے کی سگنیفیکنس آمیوسس کو سب سے پہلے کس نے ڈسکرائب کیا تھا سٹوڈنٹ کس نے ڈسکرائب کیا تھا ایک جرمن بائیولوجیس تھے اگست وائزمین جنہوں نے ریپروڈیکشن اور انہیریٹنس کے لیے میوسس کی سگنیفیکنس کو ڈسکرائب کیا تھا سٹوڈنٹ کس نے کیا تھا جرمن بائیولوجیس نے کیا تھا جن کا نام کیا تھا اگست وائزمین تھا اور انہوں نے کب کیا تھا ایٹین نائنٹی میں کیا تھا ریپروڈیکشن اور انہیریٹنس سٹوڈنٹ یاد رکھنا کہ کس کی کس کے لیے ریپروڈیکشن اور انہیریٹنس کے لیے انہوں نے میوسیس کی سگنیفیکنس کو ڈسکرائب کیا تھا سگنیفیکنس کو بیان کیا تھا سٹوڈنٹ میوسیس کی امپورٹنس کیا ہے ورییشن کو پروڈیوز کرنے میں یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے جو اگست وائزمن تھے جرمن بائیلیجس تھے انہوں نے میوسیس کی سگنیفیکنس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا تھا تو سٹوڈنٹ جو میوسیس ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جو میوسیس صرف نیسٹ جنریشن میں کروموسم نمبر کی مینٹیننس کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ جو نیکس جنریشن ہوتی ہے اگلی نسل ہوتی ہے اس میں ورییشن پروڈیوز کرنے کے لیے بھی ریسپونسیبل ہوتا ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو میوسیس کے تھوڑ جو آرگنیزم پروڈیوز ہوگا جو آف سپرم پروڈیوز ہوگا وہ اپنے پیرنٹ جو سیل ہوگا پیرنٹ جو آرگنیزم ہوگا اس سے بلکل ڈیفرینٹ ہوگا اس سے بلکل ڈیفرینٹ ہوگا تو یہ سگنیفیکنس ہوتی ہے میوسیس کی کہ وہ صرف نیکس جنریشن میں کروموسم کی مینٹیننس کے لیے ہی ریسپونسیبل نہیں ہوتا بھلکہ نیکس جنریشن میں ویریشن کو بھی پروڈیوز کرتا ہے سب سے پہلے میوسیس کی سگنیفیکنس کی بات کریں تو میوسیس کی سگنیفیکنس کو کس نے ڈسکرائب کیا تھا جرمن بائیلیجس اگست وائزمنٹ ہے انہوں نے ایٹین نائنٹی میں انہیریٹنس اور ریپروڈیکشن کے لیے میوسیس کی سگنیفیکنس کو ڈسکرائب کیا تھا یہ چیز یاد رکھنی ہے صرف آپ نے یہی نہیں لکھنا کہ میوسیس کی سگنیفیکنس کو ڈسکرائب کیا تھا آپ نے کیا لکھنا ہے کہ کس کے لیے ڈسکرائب کیا تھا ریپروڈیکشن اور انہیریٹنس کے لیے میوسیس کی سگنیفیکنس کو ڈسکرائب کیا تھا اب بتا رہے ہیں کہ میوسیس کی امپورٹنس کیا ہے ویریشن کو پروڈیوز کرنے میں تو سٹوڈنٹ جو میوسیس ہوتا ہے وہ صرف میوسیس ایسا پروسس ہوتا ہے جو نیکس جنریشن میں صرف کروموسم نمبر کی مینٹیننس کے لیے ہی ضروری نہیں ہوتا بلکہ نیکس جنریشن میں وڈیشن کو بھی پروڈیوز کرتا ہے سٹوڈنٹ پہلا ہمارے پاس پونٹ آگیا کہ مینٹیننس حابدہ کروموسم یعنی کہ جو نیکس جنریشن ہوگی اس میں جو میوسس ہوگا میوسس کیا کرے گا نیکس جنریشن میں کروموسم کے نمبر کی مینٹیننس کرے گا اس کے بعد سیکچوری پروڈیکشن سٹوڈنٹ جو میوسیس ہوتا ہے سیکچور ریپروڈیکشن کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایسنشل ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ جو میں آپ کے سامنے ہیڈنگز لکھ رہی ہوں سٹوڈنٹ پلیز آپ یہ ہیڈنگ نو ڈاؤن کر لیجئے کیونکہ یہ ہیڈنگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے پیپر بے یا آپ کے جو بک ہے بائیو کی اس میں نہیں دی ہوئی یہ میں نے ہوت سے بنائی ہے آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ کے لیے یہ زیاد کرنا آسان ہو کیونکہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے مارکس ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایسی کوئی مسٹیک نہیں کرنی ایسی کوئی مائنر مسٹیک نہیں کرنی جس سے آپ کو کوششن آ بھی رہا ہو آپ کو کوششن اچھا سی یاد بھی ہے تو بھی آپ کی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو ایسی مشٹیک نہیں کرنی تو هیڈنگ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہے پروڈیکشن آف ہیپلوائیڈ گیمیٹ ہیپلوائیڈ گیمیٹ کی پروڈیکشن کیسے ہوتی ہے سٹوڈینٹ ہیومنز میں جو دیپلوائیڈ گیمیٹ مادر سلز ہوتے ہیں یا جرم لائن سلز ہوتے ہیں سٹوڈینٹی یاد رکھنا کون سے سلز دیپلوائیڈ گیمیٹ مادر سلز یا جرم لائن سلز میوسیس کے پروسس سے گزرتے ہیں اور پھر کیا بناتے ہیں ہپلائیڈ گیمٹ پروڈیوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہپلائیڈ گیمٹ پروڈیوز کرتے ہیں سٹوڈینٹ ہیومنز میں کیا ہوتا ہے جو ڈیپلائیڈ گیمٹ مادر سیلز ہوتے ہیں یا جرم لائن سیلز ہوتے ہیں وہ میوسیس کے پروسس سے گزرتے ہیں اور گزر کر کیا بناتے ہیں ہپلائیڈ گیمٹ پروڈیوز کرتے ہیں نیو ڈیپلائیڈ ہیومن کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے سٹوڈنٹ جو میل اینڈ فیمیل گیمٹ جب یونائٹ ہوتے ہیں اور یونائٹ ہو کے ڈیپلائیڈ زائیگورٹ بناتے ہیں سٹوڈنٹ میل اینڈ فیمیل گیمٹ یونائٹ ہو کے کیا بناتے ہیں ڈیپلائیڈ زائیگورٹ بناتے ہیں وہ ڈیپلائیڈ زائیگورٹ کیا کرتا ہے بار بار میٹوسیس کے پروسس سے گزرتا ہے اور ایک نیو ڈیپلائیڈ ہیومن کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے ایک نیو ڈیپلائیڈ ہیومن کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے سٹوڈین میل اینڈ فیمل گیمٹ کیا کہتے ہیں یونائٹ ہو کے کیا بناتے ہیں ڈیپلائیڈ زائیگوٹ بناتے ہیں اور وہ ڈیپلائیڈ زائیگوٹ کیا کہتا ہے کہ بار بار میٹوسیس کے پروسس سے گزرتا ہے اور پھر کیا بناتا ہے ایک نیو ڈیپلائیٹ ہیومن ڈیویلپ کرتا ہے سٹوڈین پوائنٹ نمبر مینٹیننس آفدہ کروموسن پوائنٹ نمبر ٹو سیکچوری پروڈیکشن پوائنٹ نمبر ٹری پروڈیکشن آف اپلائیٹ گیمٹ جیرم لائن سل یا گیمٹ موڈر سل کیا کریں گے مائیومیوسس کے پروسس سے گزریں گے اور اپلائیٹ گیمٹ پروڈیوس کریں گے اس کے بعد ہے نیو ڈیپلائیٹ ہیومن میل ان فیمل گیمٹ جو ہوں گے یو نائٹ ہو کے ڈیپلائیٹ زائگورٹ بنائیں گے وہ ڈیپلائیٹ زائگورٹ کیا کرے گا بار بار مائیومیوسس کے پروسس سے گزرے گا اور پھر کیا کرے گا ایک نیو ڈیپلائیٹ ہیومن کی ڈیویلپمنٹ کرے گا کس قسم کے آرگنیزم مائیومیت کے در ہیپلائیٹ گیمٹ پروڈیوس کرتے ہیں سٹوڈن کون کون سے organism�اتے ہیں آپ کو کوئی idea ہو منزہ کامیٹ میں لیکھئے کہ کون سے organism جائے ہوئے ہیں وہ mitosis کی تر pessoa mitainesہ ہے تو کون سے organism بہت ساریифiloid fungi ہیں جہاں mitosis کی mitosis کی group production کرتے ہیں پلانٹ کا لائف سائیکل کیا شو کرتا ہے سٹوڈینٹ جو پلانٹ کا لائف سائیکل ہوتا ہے الٹرنیشن آف جنریشن شو کرتا ہے پلانٹ کا لائف سائیکل کیا کرتا ہے الٹرنیشن آف جنریشن شو کرتا ہے ہپلائٹ سپورفائی جنریشن سٹوڈینٹ جو ڈپلائٹ سپورفائی جنریشن کے سلس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میوسیس کے پروسس سے گزرتے ہیں اور گزر کر کیا بناتے ہیں ہپلائیڈ سپور پروڈیوز کرتے ہیں سٹوڈین میں نے آپ کو کیا کہا کہ جو ڈیپلائیڈ سپور فائیڈ جنریشن میں سلس ہوتے ہیں جو ڈیپلائیڈ سپور فائیڈ جنریشن کے سلس ہوتے ہیں وہ میوسیس کے پروسس سے گزرتے ہیں میوسیس کے پروسس سے گزر کر کیا کرتے ہیں ہپلائیڈ سپور پروڈیوز کرتے ہیں ہپلائیڈ سپور پروڈیوز کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جو ہپلویڈ سپور انہیں نے پروڈیوز کیے ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہپلویڈ سلس جو ہوں گے ہپلویڈ جو سپورس ہوں گے سوری سٹوڈین وہ کس میں گروہ ہو جائیں گے ان کی گروہ کس میں ہو جائے گی ہپلویڈ گیم ٹو فائد جنریشن میں ہو جائے گی کس میں ہوگی ہپلویڈ گیم ٹو فائد جنریشن میں ہوگی ہپلائیڈ گیمٹ کی پروڈیکشن کیسے ہوتی ہے سٹوڈین جو گیم ٹو فائٹ جنریشن ہوتی ہے ہم نے آپ کو کیا کہا ہپلائیڈ سپور کی پروڈیکشن ہوئی جو کہ کس میں واپس گروہ ہوئے جن کی گروہ کس میں ہوئی واپس ہپلائیڈ سپور فائٹ جنریشن میں ہوئی ہپلائیڈ گیم ٹو فائٹ جنریشن میں ہوئی سٹوڈین جب یہ جو گیم ٹو فائٹ جنریشن ہے یہ کیا کرے گی ہپلائیڈ گیمٹس پروڈیوز کرے گی کیا کرے گی ہپلائیڈ گیمٹس پروڈیوز کرے گی میوسیس کے پروسس سے گزرتے ہیں اور گزر کر کیا بناتے ہیں ہپلائیڈ سپور پروڈیوز کرتے ہیں وہ جو ہپلائیڈ سپور ہوتے ہیں وہ ہپلائیڈ سپور فائیڈ جنریشن میں سوری ہپلائیڈ گیم ٹو فائیڈ جنریشن میں گروہ ہو جاتے ہیں سٹوڈین ہپلائیڈ گیمیڈ کی پروڈیکشن کیسے ہوتی ہے تو جو گیم ٹو فائیڈ جنریشن ہوتی ہے وہ ہپلائیڈ گیمیٹ پروڈیوز کرتی ہے ہیپلوائیڈ گیمیٹ کی پروڈیکشن کیسے ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے کہ جو گیم ٹو فائی جنریشن ہوتی ہے ہیپلوائیڈ گیمیٹ کو کس کے طرح پروڈیوز کرتی ہے ہیپلوائیڈ گیمیٹ کی کمبینیشن سٹوڈنٹ جب گیمیٹس جو ہوتے ہیں ہیپلوائیڈ گیمیٹ کمبائن ہوتے ہیں کمبائن ہو کے وہ کیا بناتے ہیں ڈپلائٹ زائیگورٹ بناتے ہیں سٹوڈینٹ جو ہپلائٹ گیمیٹ کی پروڈیکشن ہوئی ہے اس کے بعد وہ جو ہپلائٹ گیمیٹ ہوں گے وہ کمبائن ہو کے کیا بنائیں گے وہ کمبائن ہو کے کیا بنائیں گے کمبائن ہو کے وہ ڈپلائٹ زائیگورٹ بنائیں گے سٹوڈینٹ ڈپلائٹ سپورفائٹ زائیگورٹ جو ہوگا وہ بار بار مائٹوسیس کے پروسس سے گزرے گا اور پھر کیا بنائے گا وہ ڈیپلائیڈ سپورفائیڈ جنریشن بنائے گا کیا بنائے گا ڈیپلائیڈ سپورفائیڈ جنریشن بنائے گا سٹوڈنٹ زائیگوٹ کس کے پروسس سے گزرے گا مائٹوسیس کے پروسس سے گزرے گا اور صرف ایک بات نہیں گزرے گا بار بار گزرے گا اور کیا بنائے گا ڈیپلائیڈ سپورفائیڈ جنریشن بنائے گا سٹوڈنٹ وریشن کی پروڈیکشن کیسے ہوتی ہے نیکس جنریشن میں سٹوڈنٹ جو ہیر پیرنٹ کا کروموسم پیار ہوتا ہے وہ کروسنگ آور کے پروسس سے گزرتا ہے میوسیس کے دوران سٹوڈنٹ میوسیس کے دوران کروسنگ آور کے پروسس سے گزرنے کا کیا مطلب ہوا آپ کو پتہ ہے میں نے کروسنگ آور کا آپ کو کیا مطلب بتایا تھا کہ جو کروموسم پیار ہوں گے وہ اپنے سیگمنٹس کو ایکسچینج کریں گے کیا کریں گے اپنے سیگمٹس کو ایکسچینج کریں گے اور اس طرح سے جب وہ سیگمٹس کو ایکسچینج کریں گے تو ان کے اندر ویریشن پروڈیوز ہوں گی تو کراسنگ آور کیا آپ کو سمجھ آئی انڈرگو کراسنگ آور دیورنگ نیوسس تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ڈاٹر سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ گیمرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کے پاس جنیٹک ویریشنز موجود ہوتی ہیں سٹوڈینٹ ہیپلائیڈ گیمر کی کمبینیشن سے کیا ہوتا ہے ہیپلائیڈ گیمر کی کمبینیشن ہوتی ہے تو ڈیپلائیڈ زائیگور پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہ جو ڈیپلائیڈ زائیگور پروڈیوز ہوا ہے اس کے کیا ہوگا یہ بار بار مائٹوسیس کے پروسس سے گزرے گا اور کیا بنائے گا ڈیپلائیڈ سپورفائیڈ جنریشن بنائے گا سٹوڈینٹ ایپ وریشن نیکس جنریشن میں اگر وریشن کی بات کی جائے تو جو کروموسم پی آر ہوں گے یعنی کہ دو کروموسم موجود ہیں ایک پی آر میں وہ دونوں کیا کریں گے اپنی سیگمنٹ کو ایکسچینج کریں گے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کراسنگ آور کہتے ہیں اور یہ کہاں ہوتا ہے یہ میوسیس کے دوران ہوتا ہے اس سے وجہ سے سٹوڈنٹ جو ڈاٹر سال یعنی کہ گیمٹس ہوتے ہیں ان کے بعد جنیٹک وریشن موجود ہوتی ہیں سٹوڈنٹ ہاو میوسیس ایلوہ سپیشیس ٹو برنگ وریشن کیسے میوسیس پیشیس کو الوگ آتا ہے کہ وہ وریشن کو لائیں سٹوڈنٹ جو جب گیمٹس فیوز ہوتے ہیں اور فیوز ہو کے زائیگوٹ بناتے ہیں تو جو ان کا جنیٹک میک اپ ہوتا ہے وہ دونوں پیرنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے سمجھ آئیے آپ کو یعنی کہ جو فیمیل گیمٹ ہو گیا اور میل گیمٹ ہو گیا یہ دونوں فیوز ہوں گے اور فیوز ہو کے کیا بنائیں گے زائیگوٹ بنائیں گے جب وہ فیوز ہو کے زائیگوٹ بنائیں گے تو جو ان کا جنیٹک میک اپ ہوگا وہ دونوں پیرنٹ سے ڈیفرنٹ ہوگا اسی وجہ سے سٹوڈین جو میوسیس ہوتا ہے وہ نیکس جنریشن میں ورییشن کو ایلو کرتا ہے کیا کہتا ہے اسپیشیز کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جو آگلی نسل ہے ان میں ورییشن کو لاسکیں ان میں چینجنگز کو لاسکیں تو سٹوڈین اگر آپ سے پوچھا جائے کوسچن کہ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب گیمٹس فیوز ہوتے ہیں اور فیوز ہوگے زائیگوٹ بناتے ہیں تو جو ان کا جنیٹک میک اپ ہوتا ہے وہ دونوں پیرنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو میوسیس ہوتا ہے وہ نیکس جنریشن میں ورییشن کو لانے کے لیے ریسپونسیبل ہوتا ہے اب بتاتے ہیں کہ کون سی کس قسم کی جو ورییشن ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ انوائیمنٹ جو ہوتی ہیں ڈیفرنٹ انوائیمنٹ میں جو چینجز ہوتی ہیں ان چینجز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اورگنیزم کی مدد کرتا ہے تو کون سی اڈاپٹیشن سٹڈین جو بینیفیشل ورییشن ہوتی ہیں بینیفیشل جو ورییشن ہوتی ہیں وہ آرگنیزم کو ہلپ کرتی ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کے انوائیمنٹ میں جو ڈیفرنٹ قسم کی چینجز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی اڈاپٹیشن ہو رہی ہیں ان چینجز کے ساتھ وہ ہوت کو اڈاپٹ کرسکیں ان چینجز کے ساتھ وہ آ رہا ہے نا سیکھ سکے تھنکس پار واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں